بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج ہم آپ کو پیزا بنانا سکا رہے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈو بنائیں گے کیونکہ ڈو کو رائز ہونے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے اب ہم اس کی ڈو میں جو جو چیزیں استعمال ہوں گی آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی سب سے پہلے ہم اس میں فائن فلار میدہ ہے جو میں نے 700 گرام یعنی 700 گرام لیا ہے یہ آلموسٹ 3 میڈیم سائز کے جو کپ ہوتے ہیں وہ بنیں گے اور اس میں جو چیزیں جائیں گے اس میں سب سے پہلے یہ ایک انڈا جائے گا اس میں لوک وام ملک جائے گا جو تھوڑا سا نیم گرم دودھ ہے اس کو آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ آپ انگلی ڈالیں تو آپ کا ہاتھ نہ جلے تو یہ ہلکا سا نیم گرم کن کنہ دودھ ہے یہ آلموسٹ 1 فورت کپ ہے اسی طرح آئل بھی ہمارا 1 فورت کپ ہے یہ چاہے آپ آپ کوکنگ آئل لے لیں یا اس میں آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں چینی یعنی شگر جائے گی وہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس میں ایسٹ جائے گی وہ میں نے ون اینہ ہاف یعنی ڈیٹی سپون لیا ہے اور اسی طرح سالٹ تقریبا لیول کر کے ون ٹی سپون لیا ہے اور اس میں درائی ملک پاودر جو ہے یہ میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ بھی ہمارے لئے وارم وارٹر ہے جو ہم نے گھونتے وقت اسعمال کرنا ہے لیکن آپ جس طرح گھر کا آٹا گھونتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا اس پانی کو اس کے حساب سے اس کی ڈو بنانے میں گھون لیجئے گا ایسٹ کو رائز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک ہوتی ہے ڈائز ایک ہوتی ہے انسٹنٹ ایسٹ کو رائز کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں کبھی بھی نہ سالٹ پہلے ایڈ نہیں کرتے کیونکہ پھر اس کی جو رائزنگ کی جو پاور ہوتی ہے وہ بلکل بیٹ جاتی ہے یعنی پھر ایسٹ رائز نہیں ہوتی ایسٹ ہمیشہ چینی کے ساتھ کسی میٹھے کے ساتھ رائز ہوتی ہے یہ ایک ٹپ ہے اب آپ نے اس میں یہ جو ہمارا نیم گرم پانی ہے یہ اور یہ ہماری چینی ہم نے چینی ڈالی اور نیم گرم پانی ڈالا اور اس کو ہم نے تقریباً کوئی دس سے بارہ پندرہ سیکنڈ کے لئے رکھیں گے تو یہ رائز ہو جائے گی اس کو مکس کر دیں گے سپون سے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھکے رکھ دیں گے تو یہ رائز ہو جائے گی یہ جو ایسٹ ہے یہ بلکل اب دیکھیں رائز ہوگی اس کی یہ پچھان ہے آپ نے اس کو نیم گرم پانی میں جیسے ہی چینی کے ساتھ ڈال دیا پانی اور اس کو تھوڑا سا ڈھکے رکھ دیا دو تین سیکنڈ یعنی دس سے بیس سیکنڈ بات اس کو آپ دیکھیں گے کہ اوپر اس میں ببل سے آگئے ہیں اور یہ پھول گئی ہے تو اب یہ ایکٹیو ہو چکی اب اس کو آٹے میں اپنے فلاہر میں مکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس ڈالی پھر آپ نے ڈرائی انگریجنٹ ڈالے اس میں آپ نے سالٹ یعنی نمک ڈالا پھر آپ نے ڈرائی میک ڈالا پھر آپ نے آئل ڈالا اور اب آپ نے اس میں انڈہ پھوٹ کے ڈال دیا اور جب آپ نے یہ چیزیں سب ڈالنے کے بعد پہلے آپ نے اس کو کیونکہ اس میں کافی جو ہے وارٹری چیزیں چلی گئی ہیں تو پانی ہمارا کم یوز ہوگا اب ہم نے اس میں دودھ بھی یوز کرنا ہے پھر آپ نے دیکھیں سب کچھ اچھی طرح میں نے مکس کر لیا اب یہ جو میں نے دودھ لیا تھا اس میں سے آدھا دودھ اور آدھا پانی ہے اور یہ بھی نیم گرمی ہے اب ہم یہ ڈالیں گے اس میں اور ساست ملاتے جائیں گے کیونکہ اس میں اتنی چیزیں اب ڈال چکی ہیں تو اس میں پانی اور دودھ اب تھوڑا ہی استعمال ہوگا اب بس آپ نے اس طرح کر کے جیسے آپ گھر کا آٹا گھونتے نہ گھون لینا ہے اور آپ نے اس کو اتنا ہارڈ نہیں کرنا کہ خود ہی ایک تو رائز ہوگی تو نرم ہو جائے گی لیکن ویسے بھی آپ نے تھوڑی سوفٹ گھون لیا ہے یہ دیکھیں میں نے آٹا سارا گھون دیا ہے اس کی دو تیار کرنے کے لیے اب اس کو نا ہم رائز کرنے کے لیے رکھ لیں آپ اس پر کلم فلم بھی چڑھا سکتے ہیں اگر کلم فلم نہیں ہے تو شاپر چڑھا دیں اور اس کو ابھی تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ رائز ہونے میں لگے گا کیونکہ ابھی موسم بھی در ٹھنڈا ہے تو ہم اس کو آوون میں رکھ دیں گے مایکرو آوون میں لیکن کپڑا اپڑا ڈھک کے تاکہ یہ جلدی سے ذرا گرمائی میں رائز ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آوون چلانا ہے بس آپ نے آوون میں رکھ دینا اور اس کے بعد آدھے پونے گھنڈے بعد یہ رائز ہوتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہماری دو جو ہے رائز ہو چکی ہے اور آلموسٹ یہ دیکھیں باؤل کے پیندے میں تھی اور اب یہ پورا اوپر تک آ گئی اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے باؤل سے نکال لیں گے اور اپنے سرفس یعنی اپنے سلاپ کو اچھی طرح کلین کر لیں گے کیونکہ سلاپ پہ ہی اس کا نا فرمیٹ کیا جاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یہ ہم نے نکال لی ہے اب آپ نے نا بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلکا ہاتھ یوز کرنا ہے وہ گھر کی آٹے والی مکی کا ہاتھ نہیں یوز کرنا ہے آپ نے اس طرح میدے کو ڈسٹ کرنا ہے دو کو رکھا تھوڑا سا اپنے ہاتھ پہ آئل لگایا اور اس کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے ایسے موف کرنا ہے پیڑے کو اندر کی طرف ٹرن کرتے جانا ہے یہ دکھیں اس کو اب ہم تھوڑا سا اس طرح سے کریں اس میں آرام سے آپ کے دو لارچ پیزا بن جائیں گے کرسٹ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے موٹا رکھنا ہے پتلا اسے ساپ سے لے تھوڑا سا آئل لگاتے جائیں اور اس کو اس کنڈیشن کے کرنے کے بعد اس کو تھوڑی در اپنے پھر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو پیزا ٹرے میں پھلائیں گے اور اس کو پھر ٹوپنگ کے لئے تیار ہو جائیں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا پانچ سات منٹ کے لئے پھر دوبارہ سے اسی طرح رکھ دینا ہے ڈھکے شاپر سے یا کلم فلم سے اب یہ جو ڈو ہے آپ نے اس کو ہاتھ سے پیڑے سے نہیں نکالنا یہ ایک سکرپر ہوتا ہے یا گھر میں جو نائف ہے نورمال آپ نے اس طرح اس کے جتنے بھی پیز بنانے اس کی مدد سے بنانے کیونکہ ڈو بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے پیڑا نہیں نکالنا آپ کو اتنا چاہیے کوٹر چاہیے ہاف چاہیے اس طرح اپنے پیڑے بنانے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیزے میں کس طرح اس کو مینج